کیا نکا پیانے؟ انہوں پیسے لیئے تھے؟ تم کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نو کروس ٹاک نو کروس ٹاک تشریف رکھیں تشریف رکھیں اسد کیسر صاحب اپنی تقریر شروع کریں گے تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میں سب سے پہلے تو مجھ سے پہلے انیپ آبازی صاحب نے تو بڑی لمبی تقریر کی اور میرے خیال میں شاید اپوزیشن لیڈر جتنا ٹائم اس نے لیا لیکن اسی ایک بات پوچھ لیں اور حل پر کہے کہ یہ پارم پنچ تالیس کا ہے کہ پارم سنتالیس کا ہے حل پر کہے جس طرح باتیں کرتے ہیں آپ یقین رکھیں میں یہاں کہتا ہوں کہ یہ ہارا ہوا ہے مجھے ویسے اچھا نہیں لگتے کیونکہ اس کے بعد کوئی اور ہماری ہوتا تو زیادہ اچھا جواب دے سکتا تھا میرے لیمٹیشن لیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہار چکا ہو ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو کم از کم ایک لیمٹ کے اندر کرے اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارا ہوا شخص ہے اور ناجائز طور پر ادھر بیٹھا ہوا ہے دوسری بات میں جنابی سپیکر میں دو تین ایشیوز جو ہے نا اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس علاقے سے میرا تعلق ہے خیبر پختنخواہ یہ پہلے دفع ہوا کہ اس عید کی چٹیوں میں جتنی بدترین لوٹشنگ کی گئی اور یہ ابھی مجھے افسوسی ہے کہ پھر کس کو اب بات سنائیں کوئی میرے خیال میں ابھی المقام صاحب ہے وہ بچارہ بھی پتہ نہیں کس چیز کا منسٹر ہے جو کنسرنڈ منسٹر ہے کوئی در ہے نہیں جو 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 منسٹر ہے مطلب یہ رولنگ دے کہ کم از کم فائنانس منسٹر تو ادھر بیٹھا رہنا ہے مزاق تو نہ بنا ہے اس اسمبلی کا اس ہاؤس کا مزاق تو نہ بنا ہے کل جس طرح ہوا آج جس طرح یہ بیٹھے ہیں میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دے کہ لے کے آئے کہ جو فائنانس منسٹر ہو وہ ادھر بیٹھے یہ ہم تقریر کس کو کریں گے یہ کس کے ہم تقریر کریں ہم کیا کریں گے بس جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے سپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دے دے کہ بے شک جو بھی فائنانس منسٹر ہو وہ ادھر بیٹھا رہا ہے اس پہ کمس کا برولنگ دے میرے خیال میں یہ اس توہین ہے اس پارلیمنٹ کا یہ عصر قیصد صاحب کل بھی ہم نے اس پہ بولا تھا ان کے وزراث آئیوان کو کیابنٹ کو ان کو یہاں حاضر ہونا چاہیے اور یہ آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئیں گے اب آپ اس میں اس میں اس میں آپ بولیں دو دن کا بریک لے لیں تو وہ آپ آپ سینس اٹھا ہاؤس لے لیں تو ہم کر لیتے ہیں ایک فیل میں بات بتاؤ نظیم آپ اس نویت کمر صاحب آپ تقریر کنٹنیو کریں اس بحث میں نہ پھریں ایک ایک چیز پر اٹھا کرتا تھا ایک ایک پائنٹ پر اٹھا کرتا تھا جی بے نویت کمر صاحب ابھی تو آپ ان کے علاہی ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ ہے اس طرح پارلیمنٹ چلتے ہیں یہ پرکل نامل آسے میں جس طرح ہی کہ پارلیمنٹ چلاتے ہیں جس طرح یہ کرواتے ہیں یہ پارلیمنٹ کی توہینیں میں دیکھیں میں مجھے پتا ہے یہ ہم صرف ہوای باتیں کر لیں گے کوئی اس کو نہ سیریس لے گا نہ اس پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہے نہ پوزیشن سے کوئی کوئی مشورہ ہوتا ہے اور نہ کوئی گورنمنٹ کے جو یہاں ہیں میں نے بیٹے ہیں جو ایم کیو ایم کے یا پیپل پارٹی کے مسلمی کے اپنے ہیں ان کی کوئی سے نہیں ہے اس بجٹ میں یہ اس طرح بجٹ بنایا گیا ہے اور میں توجہتا ہوں کہ جس دن یہ بجٹ پاس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پوری عوام نکلیں گے ان کی سر ہو رہیں گے لوگوں کے پتر ہو گے کہ اس کے سروں پر کریں گے جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے جس طرح اس نے ظلم کر رہا ہے میں دیکھیں میں بتاؤ آپ کہتے ہیں روزانہ ٹیو پہ آ جاتی ہے کہ پی کے میں جو اینا بجٹ کی چوری ہو رہی ہے بھائی جان میں جس علاقے سے ہوں وہاں مطلب وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پیمنٹ ٹیک ٹاک ہو رہی ہے اور کوئی زیادہ سے زیادہ جو ان کا اپنا پارمولہ ہے وہ چھ گینٹی کا انہوں نے بنایا ہوا ہے تین دن عید کی رات کوئی اٹھارہ سے لے کے بیس گینٹی بگلی نہیں ہے مطلب آپ سوچ لیں کہ کیا آپ اس علاقے کو اور میں کس علاقے سے ہوں جس علاقے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں وہاں تربیلہ ڈیم ہے تربیلہ ڈیم خیبر پخت رخوا آپ کو جو بگلی دیتی ہے سالانہ چار آزار میگا وارٹ چار آزار میگا وارٹ آپ کو بگلی ملتی ہے جس علاقے سے میں ہوں میں جس علاقے سے بات کرتا ہوں وہاں کی غازی بروتہ ڈیم جو بنا ہے ہماری پانی کو انہوں نے رخ مول کے ڈیم بنایا ہے کبھی کبھی جو ہے نا کبھی یہ اس ڈیم پہ وہ سیمتور کا شکار کرواتے ہیں ہماری زمین خراب کر کے اور جب غازی بروتہ ڈیم بنا تو ہمارے سے پانی کا رخ مول کے وہ خوشک کروایا میں نے اس دن اس پہ بات بھی کیے کہ سولہ آزار ایکل زنگلات تباہ ہو گئے وہاں باہولیات تباہ ہو گئی سب کچھ تباہ ہو گئی لیکن وہاں آپ لوڈ شرنگ کرواتے ہیں اٹھار اٹھار گنڈی یہ پوری خیبر پختنخواہ کی بات ہے چیپ منسٹر صاحب نے ایک کمیٹمنٹ کی کہ ہم آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ایک پارمولہ توے ہوا اس پارمولے پہ عمل درامت نہیں ہوا ہمارے پاس کیا راستے ہیں ہم وہاں کے منتخب نمہندے ہیں اگر ہم تیلپون کرے کوئی منسٹر ہمیں نہ سنے اگر ہم پون کرے کوئی سیکٹری ہمیں نہ سنے اگر ہم بات کرے کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں نہ سنوے تو بتائے کیا راستہ ہے مجھ سے لوگ کیا مطلب میری گھر پہ لوگ حملی کریں گے کوئی بھائی جائیں جس چیز میں میرا کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے میرے اختیار نہیں ہے کیوں میں ادھر ضلیل و خوار ہو رہا ہوں اور یہ تو کسٹیٹوشن میں بلکل کلیر ہے واضح ہے کہ جو آرٹیکل پیپٹی ایٹ اور پیپٹی سیون اس کے مطابق بلکل واضح ہے کہ جس علاقے میں جو نیچل ریسورسی ہیں سب سے پہلے اس علاقے کا حق ہے بھائی پانی ہمارا بجلے ہم بنا رہے ہیں آپ کو چاہیے تاکہ یہاں ہمیں آپ سچ سی بجلی دیتی آپ کو پتا ہے کتنا ایک یونٹ ہائیڈل پاور سے جو ہمارے علاقے میں بجلی بنتی ہے ون یونٹ پہ دس روپے پوائنٹ ترٹینائن پیسہ لگتا ہے دس روپے پوائنٹ ترٹینائن پیسہ لگتا ہے اور ہمیں کتنے میں ملتی ہے بہا ساٹھ روپے پہ اور شاید ابھی جو ہے نا ستر پچھتر تک چلی جائے اور انٹرسٹنگ یہ ہے جو ہمارا ڈیمانڈ ہے یعنی خیبر پختروحہ کے ٹوٹل جو کنزمشن ہے بجلی کا وہ چپیس سو میگا وات ہے چپیس سو میگا وات چار آزار میگا وات ہم بناتے ہیں اور چپیس سو میگا وات میں ہمیں صرف گیارہ سو میگا وات دیا جاتا ہے گیارہ سو میگا وات یعنی آپ جو ہمارے علاقے پہلے تو میں پرامی نہیں کہتے ہیں پنجاب کا سن کا بلوچستان کا جس سو بھی کا جو نیچل ریسورس سے سب سے پہلے کنسٹیٹیوشن مطق کے مطابق ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی علاقے کو اوسی دی جائے آپ گیس یہاں پیدا ہوتا ہے آپ گیس ہمارے علاقے کو نہیں دیتی آپ ہماری انڈسٹریز کو ہم نے ٹیک اپ کیا صوبائی حکومت نے کہ کم از کم گیس تو اتنا کرے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہے اس پہ ہمیں علاو کرے کہ ہم اپنا علاقے میں گیس دے سکے تاکہ روزگار پہ دا ہو سکے ابھی تک نہیں ہو سکا تو آپ جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت کہ آپ لوڈ شرنگ بھی کروا رہے ہیں ہمارا جو ڈیمانڈیں بیلی وہ بھی نہیں دے رہے ہیں اورٹا جو چور کر رہے ہیں کہ چور چور میں کمپیرزن اگر ڈالوں گا میں یہ نہیں نہیں کیونکہ ہمیں کومی پارٹی ہے ہمیں کسی صوبائیت کا وہ نہیں کر دیں لیکن اگر کمپیرزن ڈالیں گے تو بتا دیں گے کہ کتنی چوری کدر ہوتی ہے اور یہ جو چوری ہوتی ہے یہ کیا یہ جو جو مختلف کمپنیاں ہیں ایس کو ہے پیس کو ہے یا جتنے بھی کمپنیاں ہیں یہ ان کے بغیر ہوتی ہے ان کی ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں حکومت اس میں شامل ہوتی ہے یہ سیکٹری لیول پر سب اس میں شامل ہوتے ہیں تب ہی بجلی کی سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے ہمارے سارے جو ایمین ایز یہاں بیٹھے ہیں ہمارا مطالبہ نمبر ون یہ ہے کہ جو ہائیڈل سے جو ہماری بجلی بنتی ہے اس کے مطابق جو اس کا قیمت ہے ہمیں اس کی قیمت کے مطابق ہمیں بجلی دی جائے دوسری بات آئی پی پیس آئی پی پیس کا آپ نے بنایا آئی پی پیس نائنٹی سی آئی پی پیس شروع ہو گئی میرے خیال نویت کبر صاحب اس وقت بھی منجسٹر ہوئے دیفنیٹلی ہوں گے کیونکہ یہ تو صدا بہار ہے میرے ماشاءاللہ آئی پی پیس کا جو ہے یہ نائنٹی سی اس نے شروع کیا اور اس میں بہت انٹرسٹنگ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ جتنی ان کی جو آئی پی پیس کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ بجلی نہ بھی بنائے تو اس کو پیمنٹ جو ہے نا اس کی کیپیسٹی کے مطابق دی جائے گی یعنی اس کی کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ میشار کے طور پر اس کی دو آزار میگا وارٹ کے پیسٹی ہے بنا رہی لیکن اگر وہ دو سو بناتی ہے تو پیمنٹ آپ نے دو آزار کے مطابق کرنی ہے اور اس وقت جو اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے ٹو پائنٹ ون ٹریڈین ٹو پائنٹ ون ٹریڈین یہ جو ہے نا صرف آئی پی پیس کو اور جو آئی پی پیس کا ریٹ ہے آئی پی پیس کا وہ ہے بتیس بتیس روپے سے لے کے ستکتر تک ویری کرتا ہے ویری کرتا ہے تو آپ کہیں جو ہے نا ہائیڈل کی جو بیڈی ہے کتنی سستی ہے اور آئی پی پیس کی اور آئی پی پیس میں جتنے لوگ ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے اس میں تمام پارٹی کی میں دیکھیں میں مضمت کرتا ہوں کہ جب یہ پیپل پارٹی کی دور میں مسلمی کے دور میں جو آئی پی پیس کی جو اگرمنٹس ہوئے ہیں یہ ملک دشمن پالیسی تھی ان کو فوری طور پر اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے اس کو پھر سی اس کی اوپر ڈسکیشن ہونی چاہیے اور جو ہمارے ہائیڈل پاورز ہیں یعنی ہمارے ڈیم اس کی اوپر ڈیمز امرجنسی بنانے چاہیے آپ کتنا پنڈ دیتے ہیں آپ نے مملن ڈیم کو کتنا پنڈ دیا ہے آپ نے دیگر جو ڈیمزیں بنانے میں کتنا آپ اس میں انٹرس لے رہے ہیں تو میرا مطالبہ ہے کہ اس بجٹ میں سب سے زیادہ الوکیشن جو ہے نا وہ ڈیمز کی ہونی چاہیے اور ڈیمز کیلئے امرجنسی ڈیکلئر کی جائے تاکہ ہمیں پانی کی بجلی ملے اور سف سے بجلی ملے اور یہ اس وقت جو آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں مجھے بتاؤ کون اس کو پیہ کرے گا یہ تو آپ چوری کو مزید بڑھا رہے ہیں اتنی مہنگی بجلی یہ کیسے جو نہ یہ تو آپ یہ تو کسی کی قابل برداشی نہیں ہے تو آپ کا خیال یہ کہ آئی ایم ایف کے ایڈوائز پہ آپ بجلی مہنگی کریں گے اور آپ کو بل میں لے گا تو آپ کے غلط پیمی ہے ہمارے وقت میں سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی انس کی اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ اس بجٹ میں آپ ڈیمز کی اوپر امرجنسیٹی کلئر کریں اور آپ جو انرجی ہے اس کی طرف جائیں اس کی اوپر زیادہ سے زیادہ ریلکسیشن دے دیں اور خاص کر جو اس وقت آپ آئی پی پیس کی ساتھ اس کو ری نیگوشیٹ کروا دیں جو اس وقت ہمارے جو دوسری بات ہے ہم نے اپنے دور میں ایگری کلچر امرجنسی ڈیکلئر کروای تھی ایگری کلچر امرجنسی جو ہے نا وہ ہم نے پہلے دپا اس کی لئے جو فنڈ رکھے تھے وہ پنڈ تھی ون دو سو ستتر بلین ٹو سیونٹی سیون بلین روپیز ایگری کلچر کیلئے ہم نے ایلوکیٹ کی تھی اور ابھی جو اس بجٹ میں اس بجٹ میں کوئی خاص ایگری کلچر کی طرف توچوں نہیں دی گئی ہے ہم نے ٹیوب ویلز ذریعہ لات پر ٹیکسٹ کی چھوٹ دی تھی اور اس دوران کوئی سکینڈل نہیں آیا اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو کیا کہ جو سب سے اہم جو اس وقت ہمارا آپ کو پتا ہے کہ شوگر شوگر کین کا ایک سکینڈل آیا اس کی اوپر جو انہا آوازیں اٹھی ہماری حکومت نہیں اس کی اوپر انڈویسٹیگیشن کی انکوائری کی اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس میں اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا اور کسانوں کو اس کا سب سے سستہ طریقہ بنایا اور کسانوں کو پیمنٹ دی گئی اور پہلے دفعہ گنڈے کے کاشکاروں کو ایک مثالی پیمنٹ ملی جو گنڈم کا سکینڈل آیا مجھے بتایا گنڈم کا سکینڈل آیا گنڈم کے سکینڈل میں الزام تراشی تو ہو گئی کہ اٹیکر گورمنٹ نہیں کیا ہے اس گورمنٹ کی کس گورمنٹ نے کس نہ کیا گنڈم کے سکینڈل میں مجھے بتائے چار آفیسر کو آپ نے پارغ کیا لیکن اس میں جو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح کلپٹ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کیا بونیادی وجہ کے آپ جوڈیشل انکوائری اس پر نہیں بنا رہے ہیں تین سو بیلین جو رولر ایکانومی ہے رولر ایکانومی تین سو بیلین کا لاس ہوا نقصان ہوا رولر ایکانومی کو خوشی ہوتی تھی آپ نے کسانوں کی موسید نوالا چھینڈ لیا اور آپ کہتے ہیں میں بہت مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ مریم بی بی ٹی وی پہ اشتیارات دیتی ہے اور دو تین لڑکے بیٹے ہوتے ہیں اور وہ رمبازی کرتے ہیں کہ ہمیں تھی ہوگا بتائیں ادھر جائیں کہ جو کسان رو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو جو شگر مل مالکان ہیں وہ پیونٹ نہیں کر رہے ہیں کسانوں کی میں پوچھتا ہوں صاحب آرے میں نیز بیٹے ہیں کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے آپ ڈرامبازی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس وقت سب سے بترین گورنس ہو رہی ہے اس میں جو بترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے یہ تاریخ میں اتنی بترین ہمیں جل سے نہیں کی نہیں جا رہے ہم اگر قانون کے اندر رہتی ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں احتجاج نہیں کرنی دیا جا رہا آپ کسان کو رولا رہے ہیں پیسر آباد میں ہم گئے پیسر آباد میں پیسر آباد کے ہمارے نمائن ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ساتھ پیسٹ سکسٹی پرسنٹ آپ کی انڈرسٹری بن ہو چکی ہے ہمارے دور میں ہمارے دور میں ہم نے وہاں اتنا زیادہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری کو اتنا زیادہ مرات دی کہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری بھی مزدور نہیں مل رہے تھے مزدور نہیں مل رہے تھے ہم نے جو کنسٹرکشن انڈرسٹری ہے ان کو بہت بڑا پیکج دیا ایکانومی اسی شروع ہو گئی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کے بہوجود وہاں کہاں جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی ہو رہی ہے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے وہاں تو آپ نے پنجاب کو پاکستان نہیں دنیا کا سب سے بدترین صبح بنا دیا ہے ادھر تو ادھر جو پوزیشن ہو رہی ہے ابھی میں نے دیکھ لیا ٹی وی پہ کہ ہمارے چار لوگوں کے اوپر ڈی سی نے ڈی سی نے چار لوگوں کے اوپر جو ان نظر بندی کا آرڈ جاری کیا شرم کرنا چاہیے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری مورد کوئی نہیں ہے یہ سیول مارشل لا ہے پنجاب میں آئے جس نے اگر کرنا ہے آئے آئے اگر کسی نے جل سے کرنا ہے ہم اس کو اجازت دیتے ہیں آپ سے تو کوئی کام نہیں سکتا اچھا بارڈر کی بات ہو رہی ہے بارڈر کی اوپر کہتے ہیں سمگلنگ ہو رہی ہے بھائی جان میں آپ سے پوٹا ہوں کہ جب ہمارا آپ کو پتا ہے سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں ہمارے کوئی بہت معزز لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ کے اس وقت ہم نے بارڈر کی اوپر ایک سپیشل کمیٹی بنائی ہم نے انگورڈا پہ خرلاجی پہ اور غلام خان پہ ہم نے بزنس شروع کیا اس وقت کوئی چار سو پانچ سو بلین ڈالر سے لے کے ہم نے ون پائنٹ سیون بلین ڈالر تک افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کی ایکٹیویٹی شروع تھی ہم افغانستان کے لئے ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم تین بلین تین بلین ڈالر تک ہم پہنچائیں گے لیکن یہ حکومت آئی افغانستان کے ساتھ آپ کا کاروبار رکھ گیا جو ہمارے سنٹرل ایشیا کے ساتھ توقعات تھی سنٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے کاروبار ختم کیا آپ نے افغانستان یہ جو بارڈر پہ جو لوگ بیٹی ہوئے ہیں اس وقت پورے بارڈر پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کیا میرے ہمیں نے حزدی بھی کہا تو آپ تو وہاں ایک نیا جنگ شروع کرنا چاہتے ہو وہاں تو بددمنی کی بہت سریعت حال ہے اور یہ جانبوچ کر کیا جا رہا ہے تاکہ جواز پیدا کیا جائے اور پاکستان میں انکرسٹیوشن کو ایکٹ کی رہا جا رہا ہے میں بتاتا ہوں جی ہم اس علاقے کی لوگ ہمیں پتہ ہے جو لوگ افغانستان کو اڈیر کرتے ہیں جو لوگ فاتح کو اڈیر کرتے ہیں اور فاتح کے کیا ہوا جو آپ کی کمیٹمنٹ تھی آپ نے ان ایپ سی ای وارڈ میں تین پرسنٹ نہیں دیا آپ نے مرجر کیلے جو آپ کی کمیٹمنٹ تھی کہ ونڈ یہ پارلیمنٹ نے کمیٹمنٹ کی تھی پارلیمنٹ نے کہ ہم دس ہزار بلین دیں گے ہر سال ایک سو بلین دی جائے گی ایک سو دس رب ابھی تک ایک سو تین رب ملے ہیں ایک سو تیس اور ابھی بجٹ میں صرف چون ساٹھ رب رکھے ہیں چون ساٹھ رب میں امیر مقام صاحب سے بہت لاتا ہوں آپ اس قومت میں بیٹھے ہیں آپ کی صوبی کے سب سے زیادہ آپ کی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کے بیٹھ میں نہیں بولتے آپ آپ کو بولنا چاہیے کہ جو آپ کی کمیٹمنٹ پر اس کمیٹمنٹ کو آپ پورا کرے ادھر جو سو بلین کے بجائے صرف چون ساٹھ بلین رکھا گیا ہے آپ نے افغانستان کے ساتھ ان لوگوں کا عربار ختم کیا بزنس ختم کیا کیا وہ خاک کائیں گے کیا وہ سام پر کیا وہ خاک کائیں گے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے میں مجھے پتا ہے جو افغانستان کو ڈیل کرتے اس کو سمجھ نہیں ہے اس کے پاس وہ ذہن نہیں ہے وہ اگر تم سے نہیں حال ہوتا ہم آپر کر رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہم بات کریں گے کر سکتے ہیں ہم عمران خان کی بہت بڑا رسپیکٹ ہے افغانستان میں اس کے تعلقات کو استعمال کر سکتے ہیں میں بزادے خود بولانا پر لرمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ افغانستان معاملات کو سلجانی کی رہے محمود اجگزئی صاحب سے ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ آئیں لیکن جو طریقہ آپ ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ دشمنی کا ایک نیا دور چنور کر رہے ہیں یہ قابل مضمت ہے کسی طور پر ہم اس کو نہیں مانتی اور ہم سمجھتے ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں ہمارے قبائلی امینیز یہاں بیٹھے ہیں ہم کسی صورت پہ اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے اپنے صوبی میں ہم نہیں چاہتے اور بتاتے نہیں اگر کسی نے یہ عمد کی اور مزید کوئی اپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسلط کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کرے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم نہیں چاہتے اس سب سے پوچھتے میں اور یہ جو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ مسلط کریں گے ہمیں امن چاہیے امن ہمیں امن چاہیے ہمیں کتاب اور کلم چاہیے ہمارے بچوں کیلئے رزگار چاہیے ہم اپنے بچوں کیلئے رزگار چاہتے ہیں اور اس کیلئے ہم انشاءاللہ تعالی جرگے منہ کرتے رہے ہیں جب بھی اس کو ہم جرگا کریں گے میں ایک بات بالکل کل کر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط پہمی خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں ہماری لاشوں سے جائے گی کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی سرن نہیں ہو سکتا ہم کوئی ہم کوئی اللہ برکل میں بتاتا ہوں ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے ہم نے چھوڑیا نہیں پہنی ہوئی ہے ہماری شرابت کو اور ہماری اس کو آپ برا نہ لیں بتاتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے ہم نہیں مانتے اور یہ جو کہتے ہیں میں تجویز دیتا ہوں کہ بہتر یہ کل جو اعلان کی سپیر نے ایک تجویز دی ہے اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ بارڈر کے اوپر ایکانومی وہ بنائے کروڈر ایکانومی کروڈر بنائے تو میرا مطالبہ ہے کہ آپ ایکانومی کروڈر بنائے ایران کے ساتھ آپ ایکانومی کروڈر بنائے چائنہ کے ساتھ آپ ایکانومی کروڈر بنائے افغانستان کے ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایکانومی کروڈر بنائے اور اگر آپ کہتے ہیں ہم جو ون ون ڈاکومنڈ رجیم کی بات کرتے ہیں ون ڈاکومنڈ رجیم کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان لیگل ہے بھائی جان ایک طرف بھی ایک فیملی ہے دوسری طرف بھی یہی فیملی ہے ون ڈاکومنڈ رجیم کا مطالبہ ہم ہم اس کے حمایت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سپنگلنگ ہو رہی ہے میں یہاں ہماری قبائلی میں نے بیٹے ہیں میں ان کی تصوت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خرلاچی غلام خان ترخم اور ممند کے جو ایڈیا اس پہ آپ کسٹم کی وہ لگائیں کسٹم کی ڈیوٹی وہ لگائیں آپ اس لگائیں نا آپ ہمیں کراچی لے کے جانا چاہتے ہیں تو ادھر لگائیں ادھر لگائیں کسٹم کی ہم دینے کے لئے تیارے ہمیں بزنس کرنے دو ہمیں بزنس کرنے دو ہمیں جی نہیں دو ہم سے پچاس سال آپ نے ہمیں بندوق دے کے آپ نے ہمیں اسلام کے نام پر لڑایا آپ نے ہمیں دین کے نام پر لڑایا آپ نے ہمیں کبھی گرم پانیوں کے نام پر لڑایا گرم پانی پر لڑیں گے انہیں کسی اور ایشو پر لڑیں گے ہم صرف اوقانہ اس کے ساتھ ہوں گے اور یہ بات بالکل ذات کا سمجھ ہم نے پیس سرا کیا ہے کہ کسی صورت میں ہم علاقے میں جنگ نہیں دے ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے شکریہ شکریہ شکریہ